ہمارے معاشرے میں تحجد کو لے کر بھی غلط فہمیاں وہ کون کون سے غلط فہمیاں تحجد کی نماز کماری لڑکی نہیں پڑھنا ہے نا ہمارے بڑے بولتے نہیں شادی سے پہلے اماں تحجد نہیں پڑھنا کتے ہم نے شادی سے پہلے پڑھتے ہیں کئی سوالات آتے ہیں ہمارے شادی سے پڑھنے نہیں پڑھنا کیا حالانکہ لڑکیوں کو پڑھنے کا دل کرتا وہ کوشش کرتے کہ ہم پڑھیں تحجد کی نماز پتہ نہیں نماز کو کیا سمجھ لیے کیا کیا بولتے ہیں کواری لڑکی نہیں پڑھنا اور تحجد کی نماز پڑھے تو ایک ساتھ ہمیشہ پڑھنا بیچ میں کبھی نہیں چھوڑنا نہیں تو سات دن کنٹینیو پڑھنا نہیں تو چالیس دن پڑھنا اور تحجد کی نماز پڑھے تو جنات آتے نہیں تو فرشتے آتے کون کی آتے کیا کی آوازیں آتے کیا کیا پھیلا کے رکھ دی اللہ کئی سوالات ہم تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور رات کو کچھ تو بھی آوازیں آئیں در کی وجہ سے اگلے دن سے ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیئے کیا تو بھی آئے جیساں دکھا کیا آتا تحجد کی نماز پڑھ تو شیطان آتا ناؤزباللہ تحجد کی نماز پڑھنے سے گناہ ہوتا در تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے در اللہ کی عبادت کرنے کے لیے در کیسی کیسی باتیں پھیلا کے رکھ دیئے کچھ بھی نہیں ہے یاد رکھو تحجد کی نماز پڑھ سکتی ہے شادی شدہ پڑھ سکتی ہے بوڑی پڑھ سکتی ہے مرد پڑھ سکتا ہے عورت کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں کتنے بھی دن پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ شروع کرے تو کبھی بند نہیں کرنا بول کے بولے تو ہم آپ بند کرے تو گناہ ہوتا کتے اس لیے اس کو شروع کرنا نہیں بند کرنا نہیں پڑھو چھنا پڑھ پڑھے تو ہمیشہ پڑھنا کتے ہیں بھول کے کب تو بھی سو گئے تو ایسا اس لیے اب پڑھنا چھ نہیں نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آنکھ کی مرضی جب چاہے جب آنکھ کھلے کوشش کرتے ہوئے جتنے دن چاہے پڑھو ہمیشہ پڑھنے کی آدھر ڈالو اور بھی اچھی بات ہے